عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان اس بار سخت گرمی میں آ رہے ہیں اور روزے کا دورانیہ بیکہ پھر لمبا ہے بعض لوگوں کو پیاس بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اور بعض لوگوں کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے لیکن آج ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں چند ایسے نسخے جس کے کھانے سے آپ کو روزے میں بھوک بلکل پریشان نہیں کرے گی یہ نسخے تمام مجرب ہیں اور بہت ہی عزمودہ ہوئے نسخہ نمبر ایک خجور تین تا پانچ ادلے شہد ایک چمچ لیں اور بلائی ایک چمچ لیں طریقہ یہ ہوگا کہ خجور کو دھو کر گھٹلیاں نکال کر شہد اور بلائی مکس کر کے اپنی معمول کی سہری کر لیں اور آخر میں یہ نسخہ کھا لیں یہ بہت ہی پاورفل نسخہ ہے بس ایک بار استعمال کر کے دیکھیں سارا دن بھوک اور پیاس کا احساس تک نہیں ہوگا نسخہ نمبر دو خجور تین تا پانچ ادلے دھو کر گھٹلیاں نکال لیں اور رات کو پانی میں بھگو دیں سہری میں اچھی طرح سے میچ کر لیں یا گرائنڈر میں گرینڈ کر لیں اور ایک گلاس پانی مکس کر کے اپنی معمول کی سہری کے بعد آخر میں پی لیں یہ بھی بھوک نہ لگنے کے لیے بہت ہی آزمودہ نسخہ ہے استعمال کر کے دیکھیں سارا دن نہ تو بھوک لگے گی اور نہ ہی پیاس لگے گی خجور کے اندر پوٹیشیم ہوتا ہے اور پوٹیشیم پیاس کو ختم کرنے کے اندر کافی مددگار ثابت ہوتا ہے نسخہ نمبر تین جوہ کا دلیا پانچ تا سات کھانے کے چمچ لیں کشمش پانچ تا سات عدد لیں دودھ ایک کپ لیں بادام کٹے ہوئے ایک کھانے کا چمچہ اکھروٹ کٹے ہوئے ایک کھانے کا چمچہ طریقہ یہ ہوگا کہ ان تمام اجزاء کو ایک برطن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکا لیں اور تھنڈا ہونے پر اپنی معمول کی سہری کرنے کے بعد آخر میں کھا لیں یا پی لیں اگر زیادہ بارک ہو تو پی لیں اور زیادہ گاڑا ہو جائے تو اسے کھا لیں یہ بھی بہت ہی پاورفل اور کسیر الاسر نسخہ ہے اس کے استعمال سے نہ تو سارا دن بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے بلکہ پیٹ میں بھاری پن بھی نہیں ہوتا اور صبح شہری کے اندر بھوک بھی کھل کر لگتی ہے امید کرتے ہیں یہ نسخے آپ کے لئے بہت ہی معاون ثابت ہوں گے اور رمضان آپ کا بہت اچھا گزرے گا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا جزا کرلا